ہندوستان نے ایک اور حرکت کی ہے اور ایک مسائل کہ ایک نیوکلئر کیپیبل مزائل پاکستان پر داگا گیا ہے یہ ہمارا ریاکشن ویک ہے کمزور ہے بھارت نے غلطی کا اعتراف کر لیا کیا چاہتا ہے بھارت پیار نے کل بتایا تھا کہ نو مارچ کو چھے بچ کر تین تیس منٹ پر بھارتی حدود سے ایک شہے نے ملکی فضائی حدود کی خلاف برزی کی اور پاک فضائیہ نے اس مشکوک شہے کے مکمل نگرانی کی اور اسے گرایا اچھا ڈی جی آئیس پیار نے یہ بھی کہا کہ میاں چننوں میں کیا ہوا بھارت کو وضاحت دینا ہوگی اور آج بزدل بھارت کے بزارت دفاع کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس کے مطابق ایک ٹیکنیکل خرابی تکنیکی خرابی کے برے سے مزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا جو پاکستان کے ایک علاقے میں گرا اچھا بھارتی وزارت دفاع نے مزائل داگنے کو فوج کی غلطی تسلیم کرتے ہوئے واقعے کو انتہائی افسوسناک بھی قرار دے دیا جنرل صاحب بھارت کی سرکت پر وزیر خارجہ شامل کرشی صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تو ابھی نندن کی چائے نندن کی چائے تھنڈی نہیں ہوئی اور بھارت کو چائے کی اور طلب ہو گئی ہے اور اطلاعات ہیں کہ جیس بھارتی حرکت سے سعودی عرب قطر اور پی آئی کے جہاز متاثر ہو سکتے تھے کیا کہیں گے اگر یہ بات درست ہے جو کہ بھارت کہہ رہا ہے کہ یہ تقنیکی غلطی ہے تو یہ کوئی نہ اہلی زیادہ ہے غلطی کام ہے لیکن جو ہم لوگ جو جانتے ہیں کہ مزائل کیسے فائر ہوتے ہیں کیسے اپنے تبدیل کرتے ہیں ڈائریکشن تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے کم اس کو میں نہیں مانتا کہ یہ کوئی غلطی تھی غلطی سے فائر ہو سکتا ہے اس کے بعد غلطی سے وہ مڑ مڑ کر پاکستان کی طرف بھی آ گیا اور غلطی سے ایسے علاقے میں چلا گیا پھر غلطی سے گر گیا پہلی بات تو یہ کہ دی ایس پی آر نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہم نے گرہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ خود گرہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رییکشن کافی نہیں ہے ملٹری کا رییکشن تو ٹھیک ہے انہوں نے اس کو ٹریک کیا اور اندازہ لگایا کہ اس میں وار ہیڈ نہیں ہے اس لیے اس کو آنے دیا آنے دیا یا وہ آ گیا جیسے بھی تھا مطلب وہ بھی بعد میں پتا چلے گا لیکن فورن آفیس کا یہ روئیہ کافی نہیں ہے کہ وہ بھارت کو کہیں کہ جی ابھی تمہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فورن آفیس کو یہ ایک سیریس چیز ہے ایک ایسا مضائل جو کہ میرے خیال میں نیوکلئر وار ہیڈ کو کیری کر سکتا تھا وہ موڑ کاٹ کر پاکستان کی حدود میں آ گیا تو یہ نہیں ہے کہ جی سیبل ایویشن کے جانوں کو خطرہ تھا وہ تو تھا ہی پاکستان کو کتنا بڑا خطرہ تھا میرا خیال ہے کہ یو این سیکیورٹی کانسل میں لے کر جانے والی بات ہے یو این کے لیول پہ لے کر جانے والی بات ہے کہ ایک نیوکلئر کیپیبل مضائل پاکستان پر داگا گیا ہے اور اس کے بہت سارے بجوہات ہو سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ریاکشن ویک ہے کمزور ہے اور ایک نیوکلئر پاور کے سٹیٹس کا ریاکشن نہیں ہے بھارتی فوج کو میزائل سسٹم بھی آپریٹ نہیں کرنا آتا پاکستان کے جانے میزائل غلطی سے فائر ہوا بھارتی حکومت نے غلطی مان لی واقعی کی انکوائری کا حکم دے دیا شاہم عمود قریشی بولے بھارتی غلطی سے جنگ کا خطرہ ہے فروخ حبیب کا کہنا ہے بھارت نے خطے کا امن دعو پر لگایا ہوا ہے یہ خارجہ شاہم عمود قریشی بولے بھارت خدرناک کھیل کھیل رہا ہے عالمی برادری میزائل فائر کرنے کا نوٹس لے ہندوستان نے ایک اور حرکت کی ہے اور ایک مسائل جس کو وہ کہتے ہیں ایک ابجیکٹیو فاس موونگ ابجیکٹیو فائر کرتے ہیں اور پنجاب میں میہ چننو میں آکے گلتا ہے پہل اقوامی دنیا سے اپیل ہے ہندوستان نے حرکت کی ہے میہ چننو میں گینے والا میزائل ہمارا تھا بھارت نے غلطی کا اعتراف کر لیا بھارتی وزاعت دفاع کا وضاحتی بیان میں کہنا تھا تقنیقی خرابی کے باعث حادثاتی طور پر میزائل فائر ہوا جو پاکستان کی حدود میں جا گرہ بھارتی حکومت نے معاملے پر آلہ سطح کی تحقیقات کی ہدایت دی ہے ہم نے ہاتھ سپر سونک کروز میزائل جو کہ حدود کو پار کیا جس نے اور یہ پار کرتے ہوئے ظاہرے یہ ایک طرح کی ناکامی تھی اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس طرح کی کاروائی کیوں کی گئی وزیر خارجہ کی جانب سے جو بیان آیا یہ ہندوستان کی جو حرکت تھی وہ انتہائی تشویشناک تھی کئی معصوم جانوں کو نقصان ہو سکتا تھا اور ایوییشن آثورٹیز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ سعودی علائن کا جہاز قطر اور پاکستان کی دومیسٹک پروازیں ہیں جن کو نقصان پہنچ سکتا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بھارتی عبدوز اس کا سراغ لگایا گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ سمندری حدود میں اس طرح کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ایک طرح سے وہ موت ہی ہوتی ہے کہ اس کا پتہ لگایا جائے پھر ابھی جو فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی کیا چاہتا ہے بھارت کہ یہ اس کو معلوم ہے کہ پاکستان 24 آرد ہماری ملٹی علیٹ کے اوپر اور ہماری مانیٹر چاہے وہ سمندر چاہے وہ ہوا یا زمین سب پر ہم اس کو مانیٹ کر رہے ہیں لیکن ہماری مانیٹ کر رہے ہیں اور دو کا ہے یا یہ کیوں کہ یہ پاکستان مسلس League ہے ORM ی مانیٹر ان سے کنٹول نہیں ہوا ان کی مورل اوبلگیشن دے کہ ڈی جی ملٹی اپریشن کو جو ہارٹ لائن ہر وقت ہوتی ہے اس پر انکر کے پتا دیتے کہ یہ ایسے ہو گیا اور یہ آپ اس کو کہیں نہ کہیں جا رہا ہے اس کو ڈسٹرائی کر دیتا کہ آپ کو نقصان نہ ہوتے لیکن ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ انڈیا میں کہیں سے بھی ان کا کوئی جہاد کو اپجیک ٹک اوف کرے گی تو پاکستان کے سبلنس میں آجاتی ہے پاکستانی منٹرنگ آجاتی ہے زاہر ہے کہ ان کی ایتا مجھنی سے پروٹس کی ہے اور فوران آفی بھی پروٹس کر رہی ہے اور ملٹی نے ان کو بتا بھی دیا ڈی جی ایتر کی بریفن میں بلے اکتل کر دیا کیا آپ کی کیا وقت ہے کیا اس پر کہ یہ نہیں ہے آپ کی چاہر دفعہ آپ دیتیکٹ ہوئی ہے آپ دیتیکشن آف دیتیکشن آف دیتس میلز کے شور کل بلکل نمبر دو اس کے علاوہ ان کے سفول خراب سسنم ہے جنگ ایورینیوم تک ان کا کبھی نیپال میں پکڑا جاتا ہے کبھی ان کے خود پاکستان میں اینڈیا میں ان کے ایجنسیز پکڑ لیتی ہیں جو کہ کتنا ہی سیریس ہے خدا نہ خاصا ایسا ہے انسیلنٹ پاکستان میں ہو تو یہ دنیا سرک کو کھا لیں گے اور بار یورپی ملک پیچھے پڑھیں گے ای تنک یہ پتا چلتا ہے کتنی دولیٹی ہے کتنا دول فیس ہیں ہمارا دو گلپ ہیں اور اس کو ای تنک کہیں نہ کھیں پاکستان میں بچانے کے لیے اس کے لیے بہت سخت اقتماعات کرنے ہیں